تو آج ہم دہ تیل آف میلن سٹی کے بارے میں بات کریں گے جس کے پویٹ ہیں بکرم شیٹ اس پویم میں جو راجہ ہے وہ بہت ہی جسٹ اور پلیشٹ تھا مطلب وہ بہت نیائپری اور ایک سانتھ پربیت کا راجہ تھا اس نے گھوشنا کروائی کہ ایک بیجے دوار بنایا جائے جو کی اس کے سفلتہ کو درشائے اور یا مکھ دوار پر ہو جو دیکھنے والوں کے لیے اچھا رہے کہتا ہے کی ورکرز گئے اور انہوں نے اس کو بنا دیا انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ یا راجہ کا آدھیس تھا اس کے بعد راجہ اس دوار سے اس مارگ سے مکھ مارگ سے درشکوں کو نردیش دینے وہاں گئے آر کی طرح نیچے بنا ہوا تھا کی راجہ کا مکڑ نیچے گر گیا اور اس کے سانتھ چہرے پر ایک شکن چھا گئی راجہ نے کہا یا اس کا اپمان ہے بیلڈرز کے چیف کو فانسی لٹکایا جائے گا رسی اور تکتے کا انتجام کر دیا گیا جو بیلڈرز کے چیف تھے ان کو لائیا گیا جو چیف تھا وہاں راجہ کے پاس سے گجرا راجہ کا چیف جو تھا وہاں چلائیا کہا ہے راجہ یا ورکرز کا کسور ہے اوہ راجہ نے فانسی روک دینے کو کہا کینگ نے کہا کہ مجھے اب اس کے بجائے سبھی ورکرز کو فانسی پر لٹکانا ہوگا ورکرز نے حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ اوہ کینگ آپ نہیں جانتے برکش جو تھی وہاں رانگ سائز کی بنی ہوئی تھی تو راجہ نے کہا برکش بنانے والوں کو بلاؤ تو برکش بنانے والے وہاں کامتے ہوئے کھڑے تھے یہاں آرکیٹیک تھا برکش بنانے والے بولے آرکیٹیک کو بلائیا گیا ٹھیک ہے آرکیٹیک میں آدیس دیتا ہوں کہ تمہیں فانسی پر لٹکایا جائے راجہ نے کہا آرکیٹیک نے کہا اوہ کینگ آپ ایک چھوٹی سی بات بھول گئے آپ نے پلان میں تھوڑی چینجز کرا دیئے تھے جب میں آپ کو پلان دکھانے لائے تھا راجہ نے یہاں سنا اور راجہ نے لال آنکھوں سے دیکھا جب میں راجہ ہیران رہ گیا پرانتو ایک نیائے سنگت اور شانت راجہ ہونے کی کاران اس نے کہا یہاں ایک پیچیدہ چیز ہے مجھے تھوڑی سلاہ کی ضرورت ہے راج کے سب سے بدھیمان بیقتی کو میرے پاس لاؤ سب سے بدھیمان آدمی کو ڈھوڑا گیا اور لائے گیا نہیں اٹھا کر شاہی دربار میں لائے گیا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے آگے کی پویم کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینو کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سو تھانکیو فور وچنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں